ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کل کا بیان جس بیان کے بعد پورے سوشل میڈیا پہ ہنگامہ ہوا لیکن آج ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اس بیان کے اوپر بھی اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا حالانکہ کل بھی انہوں نے اس سٹیٹمنٹ جاری کیا انہوں نے کہا کہ کشمیر کو جنت بنانے کے لیے کون سی کوششیں مرکزی سرکار کی جانب سے کی جاری ہیں ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا کہ جمہو کشمیر ریاست تھی اسے توڑ کر آپ نے دو حصوں میں تقسیم کیا آپ نے یونین ٹاریٹری بنا دیا کشمیر کے اندر آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں پہ انڈسٹریز آئیں گی فیکٹریز آئیں گی روزگار بڑھے گا اس طریقے کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے بعد جمہو کشمیر میں نہیں دکھائی دی فاروق عبداللہ صاحب نے کہا کہ وزیر آزم نریندر موڈی جی نے کہا تھا دل اور دلی کی دوری کم ہوگی لیکن دل اور دلی کی دوری بالکل کم نہیں ہوئی حالانکہ اس دوری میں اضافہ ہی ہوا بلکہ کم ہی کوئی نہیں ہوئی حالانکہ انہوں نے کہا کہ دیش کے پرائیم منسٹر ہم پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں تو ہم ہندوستان کے وزیر آزم پہ کیسے ٹرسٹ کریں وہ کہنے لگے کہ ہندوستان کا ایک اٹوٹ انگ تھا جمہو کشمیر لیکن اب سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے 370 ہٹانے کے بعد اس کو اور دل کے قریب کر لیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے یہ بہت دل کے قریب تھا اب دل سے دور کر دیا وہ کہتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں ٹروریزم ختم ہو رہا ہے تو کیوں پھر شہادتیں جو ہیں وہ ہمارے سینہ کے جوان ہمارے آرمی آفیسرز ہمارے پولیس آفیسرز دے رہے ہیں یہ ساری باتیں ڈاکٹر فارق عبداللہ کی موزبانی ہیں دیکھیں ہم ایک انسان کے ایک سٹیٹمنٹ سے اسے غلط نہیں کہہ سکتے ہیں فارق عبداللہ صاحب نے جلد کل جو وہ بات کہی وہ انہوں نے اس لحاظ سے نہیں کی کہ جمہو کشمیر کے لوگ جہنم میں چلے جائیں یا ان کا یہ مطالبہ نہیں تھا کہ انہیں جمہو کشمیر کے لوگوں سے محبت نہیں ہے وہ جمہو کشمیر کے لوگوں سے نفرت کرتے نہیں انہوں نے وہ بات اس طریقے سے نہیں کہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ فارق عبداللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایسی بات اس لیے نہیں کی کہ مجھے ان لوگوں سے انتہائی محبت نہیں ہے مجھے نفرت ہے یا یہ ہے ایک تو فارق صاحب کی عمر زیادہ ہو چکے آپ کو معلوم ہے کہ ستر اسی سال کی عمر ہے بزرگ ہیں اب وہ گصہ انہیں بہت آتا ہے جب میڈیا بار بار ان سے سوال پوچھتی ہے یہ وہ تو بزرگ انسان ستر اسی سال کی عمر میں جو ہے وہ پھر بھی اپنے کشمیر کو اپنے ملک کو کئی سارے مقامات پر ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ایسے حالات کے بیچ میں جب آپ کسی بزرگ انسان کو بہت پریشان کرتے ہیں تو اس کے موہ سے کچھ بھی نکل جاتا ہے پھر رہی فارق عبداللہ صاحب کی بات آپ کو معلوم ہے کہ وہ تو ایک دبنگ لیڈر رہے ہیں ہمیشہ سے آپ نے سیاست کے اندر ان کا رجحان دیکھا چاہے نیشنل ٹی وی کے انکرز تھے ان کو جھاڑ دیتے تھے وہ نیشنل ٹیلی ویزن کی سکرنز کے اوپر یا پھر اس کے بعد بھی آپ نے کئی مقامات پر اور بھی دیکھا ہے کل فارق عبداللہ صاحب نے جب وہ سٹیٹمنٹ دیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے جمہو کشمیر کے لوگوں سے محبت ہے جناب وہ تھی میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ جہنم میں چلے جائیں میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جمہو کشمیر کون سا جنت کی طرف جا رہا ہے کون سا ہیون میں جا رہا ہے وہ جہنم ہی تو ہے سٹیٹ سے یونین ٹیریٹری بنا دیا آپ نے یونین ٹیریٹری کو بھی دو حصوں میں جب تقسیم کیا اس کے بعد جمہو کشمیر کے اندر آپس میں لڑائی شروع کروا دی جمہو والے کشمیر سے لڑ رہے ہیں کہ کشمیر والے جمہو سے لڑ رہے ہیں ایک ہندو مسلمان کا مدہ بنا دیا ڈیولومنٹ سائیڈ میں رہ گئی ان کے سوا باقی سارے ایجنڈاز آپ نے کریٹ کر دیا تو یعنی کہ حقیقت یہ ہے کہ جو ریالیٹی گراؤنڈ پر اس وقت دکھائی دے رہی ہے وہ حقیقت میں ریالیٹی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ فاروق صاحب کا ماننا ہے ان کی جماعت کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جمہو کشمیر کے ساتھ جو دعویٰ یا وعدہ ہوا تھا وہ مکمل طور پر کمپلیٹ نہیں ہوا وہ مکمل طور کے اوپر جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دکھائی دیا اب فاروق صاحب کے موں سے جو ایک وہ بات نکلی ہوئی ہے اسے سوشل میڈیا پر اچھالا جا رہا ہے اس کے اوپر ٹویڈز ٹرینڈز کومنٹس سب چیزیں کی جا رہی ہیں لیکن کچھ باتیں تو وہ ہے نا صداقت بھی تو انہوں نے کہی ہے انہوں نے یہ کہا کہ جمہو کشمیر کو ڈی گریڈ کیا گیا حالانکہ پروموشن ہوتی ہے ڈی موشن ہی ہوتی ہے کبھی بھی ایک سٹیٹ کی مطلب سٹوڈنٹ فیفت سے سکس میں جاتا ہے پانچنے کلاس سے چھٹی جماعت میں ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سٹیٹ سے فیفت میں جائے گا ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ سٹیٹ سے یوٹی بنتی ہے یوٹی سے سٹیٹس بنائی جاتی ہیں دوسری بات یہ کہ آپ اسیمبلی کو یہاں پر ڈیزولو کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ سٹیٹ بناتے ہیں تو آپ کہیں سارے آرٹیکلز کی وائلیشن بھی کرتے ہیں اور پھر جمہو کشمیر آئین ساز اسیمبلی کے ہوتے ہوئے بھی آپ جو ہیں وہ ریاست کو اس طریقے سے توڑا جا رہا ہے وہ غلط کیا جا رہا ہے الیکشنز نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے الیکشنز پر بات کی سچ کہا حقیقت ہے الیکشنز کیوں نہیں ہو رہے ہیں بلو اب دیکھ لیں سر کتنا سمیں ہو چکا ہے جمہو کشمیر کے اندر الیکشنز ہی نہیں ہو پا رہے ہیں یقیناً طور پر الیکشنز کے لئے لوگ ترس رہے ہیں آج آٹھوان نوہ سال الیکشنز کو ہونے لگا ہے یہاں پر یو ایل بی کے الیکشنز نہیں ہو رہے ہیں پنچائٹ کے الیکشنز نہیں ہو پا رہے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ الیکشنز کے ڈیمانڈ کر رہا ہے رپریزنٹیٹیو کوئی یہاں پہ اب جو ہمارے پانچ پانچ سر پانچ ان کا ٹینور بھی ختم ہونے والا ہے اس کے بعد یہ پاورز جو ہیں وہ ڈی ڈی سیز کو دی جائیں گے ڈی ڈی سیز بھی الگ الگ پارٹیوں کے ہیں کوئی انسی کا ہے کوئی پی ڈی پی ایک ہے کوئی کانگرس کا ہے پی ڈی پی والا انسی کا کام نہیں کر رہا ہے انسی والا بی جے پی کا کام نہیں کر رہا ہے بی جے پی والا پی ڈی پی کا کام نہیں کر رہا ہے اپنے اپنے ووٹرز کے اپنے اپنے بلوکز کے کام کر رہے ہیں جو بچارہ کوئی الگ ووٹر ہے جس نے الگ سے ووٹ دیا اس کی بات کو کوئی سننے کو تیار نہیں بیٹھا ہے تو یعنی کہ یہاں پہ چیف منسٹر کیابنٹ منسٹر کا ہونا انتہائی ضروری تھا اسمبلی کا ہونا ضروری تھا ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت کو رسٹور کرنا انتہائی بہت ضروری تھا جو آیت اس سمعے میں نہیں ہو پا رہا ہے جس کے وجہ سے کافی تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے تو یہ وہ باتیں تھیں جو کہے گئی ہیں فاروق صاحب کی طرف سے جو فاروق ادلا کی سٹیٹمنٹ ہے فاروق صاحب جمہو کشمیر سے محبت کرتے تھے کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے میں کوئی آنسی کا چمچا یا چاپلوس نہیں ہوں میں یہ آپ کو کلیر کرنا چاہوں گا لیکن وہ بزرگ ہیں ستر اسی سال سر ان کی عمر ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اور ستر اسی سال کے عمر میں اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے تو یقینات طور پر یہ تو نہیں کہ انہیں اپنے لوگوں سے محبت نہیں ہے گلتی سے ہو سکتا ہے سلپ آف ٹانگ ہو سکتا ہے یا پھر گھسے میں بول دیا بزرگ ہیں وہ یا ان کے کہنے کا کوئی اور مقصد تھا وہ سوچ رہوں گا کہ جمو کشمیر کو سچ میں جہنم بنا دیا ہے کون سا جہنم جنت میں جا رہا ہے تو میں ان کو کلیر نہیں کرنی آیا ہوں یہ ان کا اپنا سٹیٹمنٹ ہے پرسنل ہے لیکن کل سے جو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر ان تمام چیزوں کو میں دیکھتے ہوئے یہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کہا رہا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں کومنٹ کریں اور اپنی رائے ضرور دیں